بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے قول کی وجہ وہ یہ ہے کہ اگر تاخیر کی وجہ سے اس کا حق شفا ساقت نہ کریں تو مشتری کو نقصان ہوگا تضرر بھی المشتری لئنہ لا یمکن تصرف اس لیے کہ اس مشتری کے لیے اس میں تصرف ممکن نہیں ہے ہزار نقضی من جہت الشفی شفی کی طرف سے توڑ دینے کے خوف کی وجہ سے کہ اب مشتری تضبزب کا شکار ہے کہ مشتری نے اب اس مکان کے اندر ایک کچن بنانا ہے ایک غصل خانہ بنانا ہے پندرہ لاکھ روپے میں اس نے مکان خرید لیا ہے اب اگر وہ اس میں مزید دو لاکھ روپے خرچ کر کے ایک کچن اور ایک غصل خانہ بنا لیتا ہے تو اس کے اوپر ایک خوف کی تلوار شفا کی شکل میں لٹک رہی ہے کہ ممکن ہے کل میرا شفی آجائے اور وہ شفا کر کے یہ مکان میرے سے لے لے جب وہ لے لے گا تو جو کچھ میں نے دو لاکھ روپے یہاں پہ خرچ کیا ہے تو وہ تو مجھے کہے گا اکھیڑو اپنا سامان اٹھا کر لے جاؤ یہاں سے کیوں اس لیے کہ شفی تو اسی قیمت پر لے گا جس قیمت پر مشتری نے مکان خریدا ہے اور وہ تھی پندرہ لاکھ اب دو لاکھ روپے شفی اوپر لگانا چاہتا ہے لیکن وہ تصرف نہیں کر پا رہا کس بنیاد پہ کہ کل اگر شفی شفا کر کے مکان لیتا ہے تو جو کچھ میں اس میں بناوں گا وہ مجھے توڑنا پڑے گا فقدرناہو بشاہرن تو اب اس کا اندازہ لگایا کہ ضرر وہ ایک مہینے سے زیادہ کے اندر ہے کہ ایک مہینہ جب گزر گیا تو ایک مہینہ تک تو اس کو گزارہ کرنا چاہیے لیکن جب مدت ایک مہینے سے زیادہ ہو گئی تو اب کہا جائے گا اب مشتری کو نقصان ہو رہا ہے کہ شفی کچھ بھی نہیں کر رہا لینہو آجلن اس لیے کہ جو ایک مہینہ ہے یہ آجل لمبی مدت ہے یہ بعید ہے وما دونہو آجلن اور جو اس ایک مہینہ سے کم ہے وہ آجل ہے یعنی وہ بعید نہیں ہے کہ ایک ماہ کی جو مدت ہے یہ مدت معخرہ ہے اور وما دونہو اور جو ایک مہینے سے کم ہے یہ مدت معجلہ ہے یعنی کم مدت ہے تو ایک ماہ سے کم کو قلیل مدت اور ایک ماہ سے زیادہ کو کثیر مدت کہا گیا جیسا کہ کتاب الایمان میں گزرا کہ دراہم کے مطالبہ کرنے کے سلسلہ میں ایک آدمی نے دوسرے سے اپنے درم وصول کرنے اپنی رقم وصول کرنی ہے اور وہ کہتا ہے میں جلد دے دوں گا تو اس جلد سے مراد یہ ہوگا کہ ایک مہینے کے اندر اندر دے دے اور اگر وہ ایک مہینے سے زیادہ وقت لیتا ہے تو پھر اس کو جلدی سے تعبیر نہیں کیا جائے گا اس کو تاخیر والی مدت کے اندر شامل کر لیا جائے گا تو گویا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ یہ ہوا کہ مشتری کو زرد سے بچانے کے لیے ہم نے ایک ماہ کی مدت مقرر کی تاکہ اس سے پہلے شفی اپنا فیصلہ ظاہر کر دے مہینے کے اندر اندر اور مشتری بھی اپنی راحت کی سانس لے سکے اور اس کی پریشانی ختم ہو ووجہ قول ابی حنیفہ تا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی وجہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ حق شفا مضبوط ہونے کے بعد اب ساقت ہونے والا نہیں کہ جب اس نے مجلس علم میں طلب مواسبت بھی کر لی تو امام حنیفہ رحمہ اللہ ان کی رائے یہ تھی کہ حق شفا جب مضبوط ہو گیا کہ اس نے مجلس علم میں طلب مواسبت بھی کر لی اور پھر دو گواہ بھی قائم کر لیے تو دو گواہوں کے قائم ہونے کی وجہ سے حق شفا مضبوط ہو چکا ہے اب یہ آسانی سے زائل ہونے والا نہیں تو اس قول کے ساتھ وجہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ صاحبِ ہدایہ نے دو لفظ ذکر کیے وہوہ ظاہر المذہبی وعلیہ الفتوہ ظاہرِ مذہب اس سے مراد تصحیحِ التزامی وعلیہ الفتوہ اس سے مراد تصحیحِ سریحی یہ دو استلاحوں کی طرف اشارہ کیا یہ چونکہ عبارت صاحبِ ہدایہ ان کی ہے اور صاحبِ ہدایہ اہلِ تصحیح میں سے ہیں یعنی جب مختلف اقوال دو یتین آ جاتے ہیں تو اس میں سے ایک قول کو صاحبِ ہدایہ صحیح قرار دیتے ہیں تو اب جب تصحیحِ سریحی ہوتی ہے تو اس کے لئے صاحبِ ہدایہ علیہ الفتوہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں اور جہاں تصحیحِ التزامی ہوتی ہے اس کے لئے ظاہر المذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی ظاہر المذہب سے مراد تصحیحِ التزامی اور وعلیہ الفتوہ سے مراد تصحیحِ سریحی تصحیحِ التزامی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بات مفتابی ہی کتابوں کے اندر موجود ہے علامہ اینی یہ فرماتے ہیں کہ یہ عبارت وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْبُ وَالِهِ الْفَتْوَى تو یہ قاضی خان صاحبِ منافع صاحبِ خلاصہ ان کی رائے کے مخالفے یعنی صاحبِ ادایہ کچھ اور فرما رہے ہیں جبکہ قاضی خان میں کچھ اور ہے خلاصہ میں کچھ اور ہے ان تینوں نے فتوہ امام محمد رحم اللہ کے قول پر دیا ہے یعنی امام محمد رحم اللہ کا جو قول ہے کہ ایک مہینے کے بعد اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا اگر اس نے عدالت میں جا کر اس شفا کی بات کو آگے نہیں بڑھایا صاحبِ ادایہ انہوں نے جس بات کو لیا ہے یہی بات امام تحاوی انہوں نے نقل فرمائی ہے تو امام کرخی انہوں نے بھی ایک مہینے کی روایت کو پسند کیا یعنی امام محمد رحم اللہ نے جو بات پیش فرمائی لیکن امام کرخی نے ساتھ قید لگائی کہ ایک مہینہ ہی ہوگا مگر یہ کہ قاضی بیمار ہو یا غائب ہو تو پھر ایک مہینے سے زیادہ مدت تک بھی اس کو حق شفا حاصل ہوگا تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ انہ الحق متع سوات وستقر کہ جب حق شفا ثابت ہوا یعنی طلب مواسبت ہو گئی وستقر اور وہ اشارت کی وجہ سے پکا ہو گیا تو لا يسقطو اللہ بیس قاتی ہی تو اب یہ حق شفا ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اس کو سراحت کے ساتھ ساکت نہ کیا جائے صاحب حق اس کو ساکت نہ کرے اب صاحب حق کیسے ساکت کرتا ہے وہو التصریح بلسانی ہی کہ وہ سراحتاً اپنی زبان سے ان الفاظ کو بولے تو پھر اس کا حق ساکت ہو سکتا ہے ورنہ یہ حق شفا اب ساکت ہونے والا نہیں کمافی سائر الحقوق جیسا کہ تمام حقوق کے اندر یہی بات ہے اس لیے کہ حقوق کے بارے میں یہ ذابطہ ہے الحق لا يسقطو بتقادم الزمان کہ حق وقت کے گزرنے سے ساکت نہیں ہوتا ایک آدمی کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے یا وراثت میں اپنے دوسرے حقداروں کی رقم پہ قبضہ جمع لے ان کی چیزوں پہ قبضہ جمع لے تو چاہے اس کو پچاس سال ہی گزر جائیں تو پچاس سال گزرنے سے بھی دوسروں کا حق ساکت نہیں ہو سکتا اس لیے شفا اب اس کا حق بن گیا ہے تو وقت کے گزرنے سے اس کا حق کے شفا ساکت نہیں ہوگا وَمَا ذُكِرَ مِنَ الزَّرِ يُشْكِلُ بِمَا اِذَا كَانَ غَائِبًا وَلَا فَرْقَ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِ بَيْنَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا ذُكِرَ مِنَ الزَّرِ اور وہ جو امام محمد رحمہ اللہ کی طرف سے مشتری کے ضرر کا ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں مشتری کو چونکہ ضرر لاحق ہو رہا ہے لہٰذا اس ضرر کی وجہ سے اس کے حق کے شفا کو ایک مہینے کے بعد ختم کر دینا چاہیے یہاں اب دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ شفی گھر میں موجود ہے اس نے دونوں کام کر لیے طلب مواسبت بھی کی طلب شاد بھی کر لیا لیکن اب وہ گھر بیٹھا ہوا ہے عدالت میں قاضی کے سامنے وہ اس کیس کو نہیں لے کر جا رہا دوسری صورت یہ ہے کہ شفی یہاں ہے نہیں شفی سفر میں ہے اور اس کی واپسی چار مہینے کے بعد متوقع ہے تو اس صورت میں اگر اس کے پڑوس والا مکان بکتا ہے مثلا یہ احمد اپنا گھر بیچ رہا ہے یہ عبداللہ اس گھر کا شفی ہے لیکن عبداللہ یہاں موجود نہیں ہے عبداللہ سفر میں ہے اس کی واپسی تقریباً چار مہینے کے بعد ہونے والی ہے تو اب احمد نے گھر بیچا تو اس گھر بیچنے کی وجہ سے عبداللہ اس کے جوار میں ہے تو ابتے جوار کی وجہ سے عبداللہ کو شفاقاق مل رہا ہے اب عبداللہ اگر چار مینے کے بعد آتا ہے یا چھے مینے کے بعد گھر لوٹتا ہے تو عبداللہ کو حق شفا حاصل ہوگا سفر کی وجہ سے اس کا حق شفا ختم ہونے والا نہیں ہے اسی طرح اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کر لیں کہ عبداللہ غائب نہیں ہے عبداللہ گھر میں بیٹھا ہے تو اگر گھر میں بیٹھنے کے بعد اس نے طلب مواسبت کر لی طلب اشاد کر کے اپنا کام پکا کر لیا لیکن اب یہ ہل جل نہیں رہا عدالت میں نہیں جا رہا تو اب امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے احمد کو ضرر لائک ہو رہا ہے تو کہتے ہیں آپ خصومت میں تاخیر کی وجہ سے ضرر مشتری کو علت مان کر ایک ماہ بعد حق شفا کو ساکت کر دیتے ہیں یہ درست نہیں اس لیے کہ اگر شفی موجود نہیں ہے عبداللہ گھر میں نہیں ہے چار مینے کے بعد اس نے آنا ہے تو پھر بھی اسے حق شفا تو ملتا ہے تو دیکھیں شفی کی ادم موجودگی میں بھی تاخیر ہوتی ہے اور اس سے بھی بقول آپ کے مشتری کو ضرر ہوتا ہے مگر یہاں یہ ضرر کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب عبداللہ سفر میں ہے باہر ہے تو کہتے ہیں اس ضرر کی کوئی حیثیت نہیں لیکن عبداللہ اگر گھر میں بیٹھ کر عدالت میں نہیں جا رہا تو اس کو ضرر کے اندر لائے جا رہا ہے تو یہاں ضرر کی دو قسمیں ہم ذین میں رکھیں ایک ضرر وہ ہوتا ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا اور ایک ضرر وہ ہوتا ہے جس سے بچا جا سکتا ہے تو وہ ضرر جس سے بچا نہیں جا سکتا یہ وہی ضرر ہے جس میں عبداللہ سفر کے اندر ہے اب یہ ایسا ضرر ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا کہ عبداللہ چار مہینے کے بعد آئے گا تو ہو سکتا ہے وہ شفا کر لے تو اب چار مہینے تو بہر صورت جو مشتری ہے سعید جس نے آمد کا گھر خریدا ہے وہ سعید لٹکتا رہے گا انتظار کرتا رہے گا تو ضرر وہ جس سے بچا نہیں جا سکتا یہاں وہ ضرر جس سے نہیں بچ سکتے آپ اس ضرر پر دوسرے ضرر کو قیاس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عقی شفا ہی ختم کر دیا جائے تو یہ درست نہیں ہے شفی حضر میں ہو یا سفر میں اس کا مشتری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مشتری اس پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا چاہے شفی موجود ہو چاہے شفی سفر کے اندر ہو اس کا عقی شفا بدستور باقی ہے بات کو اس طرح بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ شفی غائب ہو تب بھی مشتری کو دیر تک شفی کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اسی طرح شفی یہاں گھر میں ہے اس کے باوجود دیر تک اس کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ شفی سفر میں ہو یا حضر میں دونوں صورتوں میں مسئلہ تو یہ ایک ہی ہے ولو علیمہ یہاں ایک وہ صورت بیان کر رہے ہیں شروع میں صورت کو بیان کیا تھا کہ اگر عذر کی وجہ سے عدالت میں شفی لے جانے کے اندر تاخیر ہوتی ہے تو اس صورت میں بالاتفاق سب کے نزدیک حق شفی باطل نہیں ہوتا ولو علیمانہو لم یکن فی البلدت قازن اگر یہ پتہ چلے کہ شہر میں قاضی ہے نہیں قاضی صاحب چھوٹی پہ ہیں یا قاضی صاحب کو یہاں سے بیج دیا ہے تو لَا تَبْتُلُ شُفَاتُو بِالتَّاخِیرِ بِالاتفاق تو بالاتفاق اب تاخیر کی وجہ سے عقش و فباطل نہیں ہوگا یہ ایک عذر ہے لَأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَا الْخُسُومَتِ إِلَّا إِنْدَا الْقَاضِي اس لیے کہ انہوں نے خصومت یہ جگڑا قاضی کے پاس ہی لے کر جانا ہے تو قاضی چونکہ موجود نہیں ہے لہٰذا فَقَانَعُذْرًا یہ عذر ہوگا اور اس کو تسلیم کیا جائے گا تو خلاصہ کلام یہ ہوا ہمارے آج کے سبق میں امام حنیفہ رحمہ اللہ آپ کا یہ فرمان سامنے آیا کہ حق شفا مضبوط ہو چکنے کے بعد بلکل باطل ہونے والا نہیں ہے جیسے کوئی کسی کی وراثت پہ قبضہ جمالے اور تیس سال تک اس کو خیال نہ آئے تو تیس سال کے بعد وہ اپنے حق وراثت اس کا مطالبہ کر سکتا ہے مضبوط حق کیا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے امام محمد رحمہ اللہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک مہینہ تک اس کا انتظار کیا جائے انہوں نے مدت کا اعتبار کیا تو مقداروں کے اندر اصول یہ ہے کہ مقداریں اکل سے مقرر نہیں کی جا سکتی مقدار کے لئے نس چاہیے مقادیر کو رائے سے تہنی کیا جا سکتا تو پھر وہاں عرف کو دلیل بنایا جاتا ہے جو محمد رحمہ اللہ نے عرف کو دلیل بنایا اور عرف کے اندر انہوں نے ایک مہینے کی مدت کو آجل میں شمار کیا کہ ایک مہینہ اور اس سے اوپر والے مدت ایک طویل مدت ہے اور ایک مہینہ سے جو کم ہے وہ قریب ہے ایک مہینے اور اس کے بعد والی جو مدت ہے وہ بعید مدت ہے لہذا ایک مہینے کے بعد اس کے حق شفا کو ختم کر دیا جائے گا اور امام یوسف رحمہ اللہ نے اپنے عوضہ قضاء کے تجربہ کے اعتبار سے یہ بات اشارت فرمائی تھی کہ اگر وہ شخص عدالت میں ایک تاریخ ملنے پر حاضر نہیں ہوا یعنی ایک تاریخ گزر گئی اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور قاضی کے سامنے اپنے اس معاملے کی وضاحت نہیں کرتا تو اس کا حق شفا ختم کر دیا جائے گا ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا